بھائی فائنلی سمر سلیم کے لگ بک سارے میچ تیہ ہو چکے اور اب یہاں پہ بھائی بات کرتے کہ ہمیں سمر سلیم میں کون سا بڑا چینج دیکھنے کو ملے گا دوستو پہلے تو آپ دیکھ لو بھائی یہ وہ سارے میچ ہے اور اس میں جو ہمارا مین روشن میچ ہوگا وہ کوڑی روڈز اور سولو سکوہ کے بیچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اس میچ کے بیچ ہمارا جو مین ریٹرن ہے جس کے سب کو چاہتا ہے وہ دیکھنے کو بھائی یہاں پہ مل سکتا ہے تو بھائی اب میں بات کروں گا کہ سمر سلیم سے ریلیٹڈ ہمیں کون سا بھائی بگ بڑا یہاں پہ چینج دیکھنے کو ملے گا بھائی کون سا چیمپین چینج ہوگا بھائی کون سا یہاں پہ ریٹرن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتا رہتا ہوں رومر رینج جیمیوس اور شارلیڈ میں سے کسی ایک کے ریٹرن کے سب سے زیادہ چانس ہے جو بھائی میڈیا کے دل میں سب سے زیادہ بیٹھ ہوئے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ میں بھی اب کوئیٹ بڑا اپ ڈیٹ اور دینے والا ہوں کہ رومر رینج کے چانس یہاں پہ کافی ادھا کم ہو چکے اور جیمیوسوں کے چانس بڑھ چکے شارلیڈ کے چانس بھی ہے بھائی اگر ریلس کے بارے میں بات کروں گا ریٹرن کے سب Moving season gonna کا سوچ رہتے ہیں کے بھائی وہ بھائی کمonnen ہو چکے اس کے بطاز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے پر یہاں پہ بات کرتے جو ہمارا گنٹر یرسیز ڈیم این پریس کا ملکہ świwoman چیم چینج ہونے والا کیونکہ گنٹھر فائنلی بھائی فرس ٹائم ورلڈ ہیویل چیمپئر بننے والے گنٹھر دوستو کافی عدد تکڑے پلیئر ہے ہو سکتا ہے بھائی کہ انہیں نا جیت بہت کم چانس ہے لیکن میرے کو فائنلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر گنٹھر چیمپئنشپ جیت جائیں کیونکہ میڈیا کے دلوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو گنٹھر ہے بھائی وہ جو ڈیسرپ کرتے ہیں ورلڈ ہیویل چیمپئنشپ بھائی ہو سکتا ہے ہم یہ ہی کہہ لیں کہ سنمر سلام میں گنٹھر فائنلی بھائی فینش کر دے اپنا میچ اور بھائی جیت جائے ورلڈ ہیویل چیمپئن ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا نیکس پوست کس تو بات کریں بھائی یہاں پہ جو ہمارے کو کافی بیس میچ اب ایک دیکھنے کو مل رہا ہے سی ایم پنک ورس از دو میکنٹیر دریم میچ اور بھائی جو ہمارے ریفری ہے وہ سیٹ رولنس دوستو بھائی میڈیا میں یہ پوست سب سے زیادہ فیلی ہوئی ہے کہ بھائی سی ایم پنک اور جو ہمارے دو میکنٹیر کا میچ ہوگا وہ دوستو کافی ٹائم بعد سی ایم پنک کا فرس ٹائم ایور ملتب کافی ٹائم بعد ان کا سمار سلام میچ ہو رہا ہے یہاں پہ بھائی سیٹ رولنس ریفری ہے کہ دوستو اگر میچ بارے بات کرو بھائی سیمی زین کی طرف سے بہت بڑا یہاں پہ اپ ڈیٹ ہے کہ سیمی زین کو سیمی زین کو فرس ٹائم ایور مل رہا ہے بھائی سمار سلام کا میچ کارڈ اس سے پہلے دوستو جب ان کا کیک آف میچ ہوگا تھا تو کوئی ان کا میچ کارڈ نہیں تھا لیکن پہلی بار یہاں پہ ان کا منی وینڈ میچ کارڈ دکھ رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سیمی زین سٹیل چیمپئن رہے نیکس پوستو بات کرتے ہیں بھائی روم اور رینز کی طرف سے بڑا اپ ڈیٹ بھائی یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل ہے کہ روم اور رینز کے جتنے ہیں ابھی بھائی چانس تھا ریٹرن کا وہ سبھی کی سبھی بھائی یہاں پہ کام ہو چکا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے روم اور رینز کا ریٹرن یہاں پہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گا دوستو کافی چانس بڑھ گئے یہ بھی بات ہے کہ ان کی جو فادر تھے ان کی ڈیت ہو گئی ہو سکتا ہے کہ دوستو اس ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیکس پس کے تو بات کروں یہاں پہ بھائی ری ہے ریفری اور ہمارا لی مورگن کا میچ ہوگا ورلہ ویبل چیمپنشپ کے پیچھے دوستو جو بھی کچھ چل رہا ہے بھائی فائنلی مرکاس لگا ہے کہ سمسلہ ہمیں سب چینج ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو ڈامنک مستی ہوئی ہے وہ لی مورگن کا ساتھ دیکھے اور ڈامنک کی وجہ سے لی مورگن اپنی چیمپن کو سٹل کر کے جائے گی اور بھائی یہاں پہ ہمیں ایک نیا ٹوچ دیکھنے کو ملے گا ججمن ڈے میں دیکھتے دوستو اس میں بھائی یہاں پہ جیوسو ہوتے ہیں اپنی نیکس پس دوستو بات کرتے ہیں بڑی موفی کی طرف سے دوستو بڑی موفی نے ریسائن کر لے اے ڈیو کو جبکہ میرے کو ایسا لگ جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے بڑی موفی کو بھی ججمن ڈے کا حصہ بنا سکتے ہیں بھائی دوستو کچھ بھی نہیں ہے بڑی موفی اے ڈیو اپنی چلے گئے نیکس پس تو بات کروں بھائی یہاں پہ کتنی کی طب سے بہت بڑا اپ ڈیٹ ہمیں دیکھنے مطلب ہے کتنی کا جو وہ کانٹریکٹ ہے وہ بھائی بہت جلدے ایکسپائر ہونے والے اے ڈیو سے تو ہو سکتے ہیں میں نے ڈریم کر سکتے کی بھائی شاید اے ڈیو میں ہمیں دوارے دیکھنے کو ملے بھائی ہمارے کتنی تو دوسرے ویڈیو اگر کیسے جاری جروع بزانے اس کا پارٹ ٹو بھی آئے گا کیسے میں آگے کیا ہوگا اب تک لئے سبسکرائب کر دینا